بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد رضی چینل کے طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نصیت بتاؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم ایک مرتبہ اس حدیث کو یاد کریں اور آگے اپنے دوستوں تک اس کو ضرور آپ دوستوں نے پھیلانا ہے تو آج کا لیسن ہم سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی حدیث کا حوالہ نیچے موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ایک بار پھر اس حدیث پر بور کر لیں دوسروں کی عورتوں سے دور رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی یعنی اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اور دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ اگر آپ دوسروں کی عورتوں سے دور رہیں گے تو آپ کی عورتیں پاک دامن رہیں گی اور اگر آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں گے ان کا عدب کریں گے ان کی خدمت کریں گے تو کل آنے والی آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو نہ آپ کی عورتیں پاک دامن رہیں گی اور نہ آپ کی اولاد آپ کی خدمت کرے گی بلکہ وہ آپ سے برا سلوک کرے گی آپ کی اولاد کل آپ سے برا سلوک کرے گی اس سے بچنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر آپ دوستوں نے آج سے عمل کرنا ہے کل پہ مت چھوڑیں آج سے آج سے عمل کریں اس سے پہلے جو ہو گیا اس سے توبہ کریں استغفار کریں اور آج سے اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ یہ وعدہ کریں کہ آج سے ہم دوسروں کے عورتوں سے دور رہیں گے تاکہ ہماری عورتیں بھی پاک دامن رہیں اور ساتھ میں اللہ سے یہ بھی وعدہ کریں کہ اے اللہ اس سے پہلے جو والدین کے معاملے میں ہم نے غلطی کی آج ہم اس سے معافی مانتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے والدین کی ضرور خدمت کریں گے دوستو آج وقت ہے کل پر مت چھوڑنا اس کو آج آج ہی اللہ سے وعدہ کرنا کیونکہ کل کا پتہ نہیں کہ کون جیے گا اور کون مرے گا شاید آج آپ نیت کر لیں اور کل اللہ جب آپ اللہ کے سامنے حاضر ہوں فرض کیا ہماری زندگی ختم بھی ہو جاتی ہے اور ہم نیت آج اللہ کے سامنے کر لیتے ہیں اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں تو شاید یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے تو میں اپنے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کل پر بات مت چھوڑا کریں جو ہو سکتا ہے آج کریں اس لیے کہ کل کا ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کل آئے گا بھی یا نہیں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے شیئر کرنا ہے اور اگر میری چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ